ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کو ذاتی ملکیت بنایا جا سکتا ہے یا نہیں اگر کوئی شخص مسجد بنائے اور اسے اپنی ذاتی ملکیت بنا لے تو اس میں حرج کیا ہے ایک سوال یہ ہے باللوں کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے اور اسے اپنی ملکیت میں رکھتا ہے یعنی اس کا خود وہ مالک ہوتا ہے اس کی ملکیت منتقل نہیں کرتا ہے خود مالک بن کے بیٹھتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے کی نہیں اور اگر کوئی آدمی ایک مسجد پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے مالک بن کے بیٹھا ہے تو اس میں حرج کیا ہے دوسرے لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور اکیلے ایک آدمی اس کا مالک ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے تو دیکھئے ایک واضح بات آپ سمجھ لیجئے کہ مسجد اور مسلح میں فرق ہوتا ہے اگر مسلح کی آپ بات کریں تو اس کا کوئی مالک ہو سکتا ہے مسلح کا مطلب بھی ہے کہ ایک آدمی کا گھر ہے اور اس گھر کے ایک گوشے میں ایک کونے میں اگر آدمی مسلح بنانا چاہتا ہے سلاح ایریا یعنی یہاں پہ وہ نماز پڑھے گا تو اس کو مسلح کہا جائے گا وہ مسجد نہیں کہا جائے گا وہ مسلح ہوگا اس کا وہ مالک ہو سکتا ہے یا ایک بڑی فیملی ہے بڑا گھرانا ہے بڑا خاندان ہے وہ خاندان والے کسی خاص جگہ کو مسلح بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی مسلح نہیں لیکن اگر ان لوگوں نے اس کو صرف مسلح ہی کی حیثیت دیئے اسے وقف نہیں کیا ہے تو مسلح ہی رہے گا وہ مسجد نہیں ہوگی تو مسلح یہ ذاتی ملکیت ہو سکتا ہے یا کسی شخص کی کوئی بیلڈنگ ہے اس نے اپنا ایک روم دے دیا ہے گھر ایک ہال دے دیا ہے کہ آپ لوگ اس میں نماز پڑھئے وقتی طور پر آزی طور پر جب تک کہ مسجد کا بندوبست نہیں ہو جاتا تو اس میں اگر کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی مسلح ہے یہ مسجد نہیں ہے تو یاد رہے کہ اگر مسلح کی حد تک کوئی ایریا خاص کیا تھا نماز کیلئے تو وہ اس کی ملکیت ہو سکتی ہے اور ملکیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ جگہ اس کے وارثین میں باقاعدہ تقسیم ہوگی اگر کسی نے اپنے گھر کے کسی خاص گوشے کو نماز کیلئے خاص کر دیا ہے تو اب وہ جو مالک ہے گھر کا وہ مر جائے تو آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو مسجد ہے اب یہ تقسیم نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی وارثین میں تقسیم ہوگا ایسے ہی اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور بھی کسی نے نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ دے دیا ہے لیکن اسے وقف نہیں کیا ہے تو وہ بھی مسلح ہے وہ مسجد نہیں ہوگی وہ چیز بھی اس کے ترقے میں شامل ہوگی اگر اس کا مالک مر جائے گا تو تو جو مسلح کی بات ہے اس کا کوئی مالک ہو سکتا ہے لیکن مسجد ہے ایک بہت بڑی چیز ہے مسجد کا کوئی شخص مالک نہیں ہو سکتا مسجد کا وقف ہونا ضروری ہے اس کی دلیل کیا قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں اور حدیث بڑی مشہور حدیث ہے مسلم اگرہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا جو اللہ کے لئے مسجد بنائے تو مسجد یہ اللہ کے لئے ہوتی ہے مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں تو مسجد کا وقف ہونا ضروری ہے کوئی بھی آدمی چاہے اس کی اپنی زمین ہو اس کی اپنی زمین ہو اس کو وہ مسجد تب تک نہیں بنا سکتا جب تک کہ اسے وقف نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی زمین میں مسجد بنا دے اور یہ کہے کہ میں اس کا مالک ہوں میں اسے وقف نہیں کرتا ہوں وہ مسجد نہیں ہو سکتی ہے اور فرق کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر ایک آدمی ملکیت اپنے پاس رکھے اور یہ کہے کہ نہیں میں ہی اس کا مالک رہوں گا بس مسجد بنا دی ہوں آپ لوگ آؤ نوا پڑو جاؤ لیکن یہ ہماری ملکیت ہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ مر گیا تو اس چیز کو اس کے وارسین میں باتنا پڑے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا ایک آدمی اپنی زندگی میں جس جس مال کا مالک ہوتا ہے اس کی ملکیت میں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کی موت کے بعد وہ چیزیں اس کا ترکہ بنتی ہیں اس کی میراس بنتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو اس کے وارسین میں باتنا ضروری ہوتا ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ ہم جو ہے کہیں اور دے دیتے ہیں یا ایسے پڑا رہنے دیتے ہیں ہم اس کے وارسین میں نہیں باتیں گے کوئی اس کو روک نہیں سکتا تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں مسلح ایک آدمی کی ذاتی ملکت ہو سکتی ہے مرنے کے بعد اس کے وارسین میں بٹے گا مسجد بھی اگر کسی نے اپنی ذاتی ملکت بنا کے رکھی ہے تو مرنے کے بعد اس کے وارسین میں باتو دوسرے لوگ اس پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے مسجد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں وقف ہو بلکہ فقہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی جگہ ہی کو مسجد بنا دیا اور لوگوں کے لئے ایک عام اجازت دے دی آئیے نماز پڑھئے جائیے تو محض اتنا کر دینے سے وہ چیز وقف شمار ہوگی یعنی اس کی ملکیت سے خود بخود وہ نکل جائے گی اس پہ وہ اپنا حق نہیں جتا سکتا اس نے مسجد بنایا سب کو آنے جانے کی اجازت دی مسجد کا پورا شیٹم بنایا یہ سب کرنے کے بعد پھر وہ یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں یہ ہمارا ہے وہ ایٹومیٹک وہ چیز مسجد ہو گئی اور اس کی ملکیت سے نکل گئی اس کے مرنے کے بعد یہ چیز اس کی جائداد شمار نہیں ہوگی اور صرف یہی نہیں بلکہ اس مسجد پر اختیارات بھی اس کے نہیں چلیں گے بلکہ قوم کے چلیں گے امت کے چلیں گے جو ٹرشٹ ہوگا اس کا جو انتظامیہ ہوگی اس کے اختیارات چلیں گے کوئی ایک آدمی کسی مسجد کا مالک نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں جو چاہیں چلائیں اپنی مرضی کا جو حکم سادر کریں نہیں بلکہ اس کے ایک انتظامیہ ہو اس کے ایک کمیٹی ہو وہ لوگ بیٹھ کر اس کا انتظام سبھالیں کوئی اکیلہ آدمی کسی مسجد کا مالک اس طرح بھی نہیں بن سکتا ہے کہ اس میں سارے حکامات اپنے چلائے گا بلکل نہیں جو چیز وقف ہے اللہ کیے اس میں ایک آدمی اپنی مرضی کیسے چلا سکتا ہے بلکل نہیں چلا سکتا تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ ایک مسجد کا کوئی شخص مالک نہیں ہو سکتا مسجد کا وقف ہونا اللہ کیلئے ہونا ضروری ہے اور مالک جب آپ کہتے ہیں تو اس کا انجام اس کا نتیجہ بھی ذہن میں رکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالک بن سکتا ہے اس میں حرد کیا ہے تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مر گیا تو وہ چیز اس کے وارثین میں بانٹ دو یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے تو یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ ملکیت بھی رہے اور مسجد بھی رہے اور ایک آخری چیز بہت اہم بات وہ یہ کہ فرق کیا ہے مسلحہ اور مسجد میں فرق کیا ہے ایک مسلحہ جو کوئی شخص ایک جگہ کو نماز کے لئے دے دیا عرضی طرح پر اور اس کا مالک ہے اور مسجد دونوں میں فرق کیا دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسلحہ میں نماز پڑھنے کا وہ معاملہ نہیں ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے مسجد میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو تحیت المسجد پڑھنا ہے یعنی مسجد کو سلامی دینے کے لئے ایک نماز ہوتی ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے آپ مسجد میں آئیں گے تو اور مسلحہ میں آئیں گے وہاں کوئی تحیت المسجد نہیں ہے وہ مسجد ہے ہی نہیں ایسے ہی مسجد کے جو آداب ہیں کہ آپ اندر آئیں تو یہ دعا پڑھیں نکلیں تو یہ دعا پڑھیں اور بھی بہت سارے آداب بہت سارے فضائل بہت ساری باتیں یہ ساری چیزیں مسجد سے تعلق رکھتی ہیں مسلح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ساری بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے بڑی معروف حدیث ہے کہ سات قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں ایک قسم کن لوگوں کی ہے ایسا شخص جس کا دل لگا ہو مسجد میں تو یہاں مسجد سے مراد وہ کسی کا مسلحہ نہیں ہے کسی کے اپنی زمین جادہ نہیں جہاں نماز ہوتی ہے بلکہ اس سے مراد مسجد باقاعدہ جو وقف ہے اللہ کا گھر ہے وہاں اس کا دل لگا ہو کہ مسجد میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو مساجد کی خصوصیات ہیں وہ خصوصیات مساجد کے ساتھ ہی ہوں گی مسلحے کے ساتھ نہیں ہوں گی اس لئے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جو مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں وہ وقف ہوتی ہیں اس میں کسی کی منوانی نہیں چل سکتی ہے کوئی آدمی صرف اپنا حکم اس میں نہیں چلا سکتا نہ اس پہ قبضہ کا سکتا ہے نہ اپنی میراس بنا سکتا ہے نہ ایک آدمی اگر زندگی میں اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا تو چلو کوئی حرج کی بات نہیں دیکھ بھال کر رہا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے آکے اپنا حق نہیں جتا سکتے کہ یہ ہمارا ہے بلکہ اس کی ایک کمیٹی ہوگی یعنی امت جن کو نمائندہ مقرر کرے وہ لوگ اس کے دیکھ بھال کریں گے اس کے بارے میں فیصلے لیں گے خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ مساجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی ہیں اگر کسی نے کسی جگہ پہ مسجد بنائی اور ذاتی ملکیت میں رکھا اور اس پہ اپنی منمانی چلائی تو وہ مسجد نہیں ہے اور اس میں نمائند پڑھنے کا وہ معاملہ نہیں ہے اس پہ مسجد کا کوئی حکم لاغو نہیں ہوگا اس میں نمائند پڑھنے کا وہ سواب نہیں ہوگا اور بھی جو دیگر عبادات ہیں جو مسجد میں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہو سکتی ہیں اور اس کا مسجد والا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس سوال کے جواب میں کہ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی کی نہیں امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں